ہم بھاتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوست راج کپور نے اپنی فلموں میں کئی خوبصورت ہیروینز کو انٹڈیوز کیا اور کئی اسٹیبلشت ہیروینز کے ساتھ کام بھی کیا نرگست سے لے کر نمی تک نمی سے لے کر نادیرہ تک اور نادیرہ سے لے کر نندہ تک انہوں نے کئی ہیروینز کے ساتھ بہت ساری خوبصورت فلمیں بنائیں راج کپور نے ایک فلم بنائی میرا نام چوکر دل سے بنائی بڑی خوبصورت فلم تھی ہے لیکن ایک فلم باکس آفیس پہ نہیں چل پائی فلاپ ہو گئی راج کپور کو بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا عارتک نقصان ہوا اور پھر وہ کچھ مہینوں کے لیے چپ رہے خاموش رہے اس کے بعد کے عباس نے انہیں کہانی سنائی پریم کہانی اللاف سٹوری کہانی بہت اچھی لگی اور پھر راج کپور کے اندر کا وہ مہان کلاکار مہان فلم میکر جاگ اٹھا اور میرا نام جوکر کے نقصانوں کو بھلا کر انہوں نے اس کہانی پہ فلم بنانے کا فیصلہ کیا فلم کے ہیرو تھے ان کے بیٹے رشی کپور اور ہیروین کے رول کے لیے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو چنا جو بلکل نہیں تھی جس نے کبھی ایکٹنگ نہیں کیا تھا لیکن وہ بہت ہی خوبصورت تھی دیمپل کپاریا جیہاں دوستو راج کپور نے رشی کپور اور دیمپل کپاریا کو اپنی فلم بابی میں انٹریڈیوز کیا دیمپل کپاریا اتنی خوبصورت اتنی گوجس کہ جب یہ فلم لگی تو بہت بڑی ہٹ ہوئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو جب بابی ریلیز ہوئی تو اس فلم میں سارے دیش میں سارے ہندوستان میں تیلکہ مچھا دیا اس فلم کے گانے اس فلم کی کہانی اس فلم کا ڈیریکشن اس فلم کے پرفارمنسز رشی کپور پریمنات درگا کھوٹے پران اور دیمپل کپاریا سبھی لا جواب گانے بہت 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 خوبصورت فلم باکس آفیس پہ بہت بڑی ہٹ ہوئی میرا نام جوکر سے ہوئے راج کپور کے سارے نقصان بھر آئے لیکن راج کپور کی اس فلم بابی نے ایک ایسے ہیرو اور ہیروین کو انڈیوز کیا جو اس دیش کی کریز بن گئے رشی کپور ڈیمپل کپاریا ڈیمپل کپاریا سکرین پہ اتنی خوبصورت لگیں اتنی گارجس لگیں اتنی بیوریفل تھی وہ اتنی بیوریفل لگیں کہ کئی لوگ ان کے دیوانے ہو گئے یہ دیوان کی اس کا درد تھی کہ کئی لوگوں نے بابی پندرہ بیس پچیس پار دیکھی اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا کیونکہ سکرین پہ ڈیمپل کپاریا کی چادو لبزوں میں بیان کرنے جیسی نہیں تھی ان کی خوبصورتی کچھ اور ہی تھی کمال کی خوبصورتی ڈیمپل کپاریا باتیں اور بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہندی سینما کی سب سے خوبصورت ہیروین کون ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا دوستو اکثر اس سوال کا جواب ہوتا ہے مدھوبالا اور یہ حقیقت بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ مدھوبالا سب سے خوبصورت سب سے گوجس ہیروین تھی ہندی سینما کی دراصل انڈین سینما کی ان کی خوبصورتی اتنی نیچرل اتنی دلکش تھی کہ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں ملتا تھا ایکٹرز کو یا ہیروینز کو ففٹیز تک دوستو ہندی فلمیں بلیک اینڈ وائٹ میں بنتی تھی اور دوستو مدھوبالا کی زیادہ تر فلمیں بلیک اینڈ وائٹ تھی چلتی کا نام گاڑی کالا پانی فاغون مسٹر این میسس 55 ان کی زیادہ تر فلمیں بلیک اینڈ وائٹ میں تھی کیونکہ ہندی سینما میں کلار آیا 1961 میں اس زمانے کی ایکٹریسز کو دوستو دی فیکٹ از اس زمانے کی ہیروینز کو ٹیکنالوجی کا یعنی کیمرہ کا یا لینسز کا یہاں تک کی لائٹنگ کا بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا جیسے اب ہوتا ہے اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آگئی ہے اور شوٹنگ کرتے سمیں کیمرمن سینیمیٹاغرفر آرٹس کو خوبصورتی سے پیش کر سکتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے لیکن اس زمانے میں ففٹیز میں مدھوالا جیسی ایکٹرس نے فلموں میں کام کیا اور وہ قدرتی خوبصورت تھی اس وجہ سے مدھوالا ہندی سینما کی سب سے بہترین سب سے خوبصورت ہیروین مانی چاہتی ہے اس کے بعد کون اس کے بعد ایک ایک ایکٹرس تھی نوتن ان کا چہرہ ان کا ناک نقشہ یوں تھا کہ آپ ان کو کسی بھی طرح سے کسی بھی اینگل سے شوٹ کریے وہ خوبصورت لگتی تھی پچھلے دس بیس سالوں میں ایک اور ایکٹرس آئیں جو بہت بہت خوبصورت تھی وہ تھی مادھوالی دکشت لیکن دوستو سیونٹیز میں جب راج کپور نے ٹیمپل کپاریا کو انٹریڈیوز کیا بابی میں تو ٹیمپل کپاریا ہر نوجوان کے دل کی دھڑکن بن گئی وہ ایک نیشنل کریز بن گئی کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہیں آج بھی خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی کو دوستو راج کپور نے بڑے ہی پیارے ڈنگ سے پیش کیا فلم بابی میں ٹیمپل کپاریا کی باڈی لینگویج ان کے فیشل ایکسپریشنز ان کا ہیئر سٹائل ان کی یہاں ردہ بے حد آکرشک تھی اور دیکھنے والے ان کے دیوانے ہو گئے ٹیمپل کپاریا پر باتیں بہت ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو راج کپور کی فلم بابی نے ہندوستان کے ہر شہر ہر گاؤں ہر ہر سٹیٹ میں دھوم مچا دی لوگ دیوانے ہو گئے اس فلم کے لوگ فلم بابی کے دیوانے ہو گئے کمال کے گانے کمال کا پکچر رائزشن بہت ہی زبردست کہانی کیونکہ دریکٹر تھے راج کپور دہ گریٹ شومن ایک بہت ہی ہینسوم رشی کپور اور بہت بہت خوبصورت ڈیمپل کپاریا دوستو ڈیمپل کپاریا کی باڈی لینگویج میں ایک نیچرل سنشویلیٹی تھی ایک خدرتی کشش تھی جو سکریم پہ اتنی اچھی لگتی تھی کہ لوگ ان کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے اس وجہ سے اس فلم کو کئی بار دیکھا گیا کئی لوگوں نے اسے بہت بار دیکھا بیس پچیس بار دیکھا گانے بڑے خوبصورت تھے پکچرائزیشن لا جواب تھا ڈرامیٹک فلم تھی پران کا لا جواب رول پریمنات نے بھی بہت ہی بہت ہی بہترین کردار نبھایا تھا درگا درگا کھوٹے کا کردار بہت ہی ڈیگنی فائیڈ تھا بہت ہی اچھا تھا اور ساتھ تھے یہ دونوں رشی کپور اور ڈیمپل کپاریا دوستو یہ بہت ہی کم باہر ہوتا ہے کہ ایک ہیروین اتنی دیوانگی کریئٹ کرے اپنے فلم کے ذریعے یہ دیوانگی کریئٹ کی تھی مدھوالہ نے ایک زمانے میں یہی دیوانگی یہی پیشن یہی جنون پیدا کیا ڈیمپل کپاریا نے اور سب سے اہم بات یہ تھی دوستو کہ ڈیمپل کپاریا صرف خوبصورت نہیں تھی گوجس نہیں تھی وہ ایک بہترین ایکٹریس بھی تھی انہوں نے ہر سین بلکل ان کا ہر سین لا جواب تھا وہ ایک لا جواب ایکٹریس ہیں وہ انہوں نے ثابت کر دیا اس فلم کے ذریعے اپنی اپنی پہلی فلم کے ذریعے اپنی پہلی فلم بابی کے ذریعے تو ایک ایکٹریس کا بہت خوبصورت ہونا اور ایک بہترین ایکٹریس ہونا یہ کامبینیشن اپنے آپ میں بہت ہی ریئر ہوتا ہے بہت ہی ریئر ہوتا ہے اور یہی بات تھی ڈیمپل کپاریا کے بعد جس نے انہیں نیشنل کریز بنا دیا ہر نوجوان ان کا دیوانہ ہو گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم انڈسٹری میں ڈیمپل کپاریا کی بڑی چرچہ تھی وجہ تھی راج کپور انہیں اپنی نئی فلم بابی میں ایز ای ہیروین پیش کر رہے تھے یہ پہلا موقع تھا جب راج کپور ایک نئے یہ پہلا موقع تھا دوستو جب راج کپور ایک نئے چہرے کو لیڈ رول میں انٹریڈیوز کر رہے تھے اسی دور میں راجش کھننا صحیح ارثوں میں سپر سٹار بن چکے تھے انہیں ایز ای ہیرو کام کرتے ہوئے قریباً چھ سال ہو چکے تھے آنند آرادنا آن ملو سجنا آن ملو سجنا اور کٹی پتنگ انہیں سپر سٹار بنا چکی تھی یہ فلمیں انہیں سپر سٹار بنا چکی تھی دوستو وہ دوستو وہ زمانہ تھا جب ہر ہیروین کی تمنہ ہوتی تھی دوستو وہ زمانہ تھا جب ہر ہیروین کی تمنہ تھی کہ وہ راجش کھننا کے ساتھ ہیروین بن کر آئے انہیں دنوں راج کبور کے فلم بابی کی شیوٹنگ چل رہی تھی احمد آباد میں ایک فلم سمارہو آرگنائز ہوا اس میں شامل ہونے کے لیے ممبئی کے بہت سے نامی سٹارز بلائے گئے انہیں لانے کے لیے آرگنائزز نے ایک چارڈر پلین کا انتظام کیا ظاہر تھا سٹارز کی ظاہر تھا سٹارز کی اس ٹیم میں راجش کھننا بھی تھے ہوای جہاز میں راجش کھننا سپر سٹار کی حیثیت سے موجود تھے اور کیونکہ ڈیمپل کپاڈیا راج کھپور کی ڈسکاوری تھی کھوش تھی ان کی اس لیے انہیں بھی اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جب سٹارز ہوای جہاز میں بیٹھے تو ڈیمپل کپاڈیا کے بگل میں سیٹ کھا لی تھی راجش کھننا وہاں آئے اور انہوں نے ڈیمپل سے پوچھا کیا میں اس سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں اس پہ ڈیمپل کپاڈیا نے انہیں کیا جواب دیا اور یہ دل سے آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو احمدباد میں ایک فرم سمارو اورگنائز ہوا اور اس میں شامل ہونے کے لیے ممبئی کے بہت سارے نامی سٹارز بلائے گئے اور انہیں لانے کے لیے اورگنائزز نے ایک چارٹر پلین کا انتظام کیا ایک چارٹر پلین کا انتظام کیا تھا آبیسلی سٹارز کی اس ٹیم میں سپر سٹار راجش خننا بھی تھے اور کیونکہ ڈیمپل کپاڈیا راج کپور کی کھوش تھی اس لیے انہیں بھی اس ٹیم میں شامل کیا گیا تھا جب سٹارز ہوای جہاد میں بیٹھ گئے تو ڈیمپل کے بغل میں سیٹ کھالی تھی راجش خننا نے ڈیمپل سے پوچھا کیا میں اس سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں ڈیمپل کپاڈیا بہت ہی سینٹیمنٹل ہو گئی اور انہوں نے کہا شوہ سر پلیز بیٹھئے دوستو یہ بات ہے جب باو بی کی شیوٹنگ ہو رہی تھی اور راجش خننا سپر سٹار ہو چکے تھے دوستو ڈیمپل کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہندی فلموں کا سپر سٹار کئی بڑی ہیروینج کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھے ہوائی جہاز کے اس سفر نے ڈیمپل کپاڈیا اور راجش خننا پہ جادو جیسا اثر کیا راجش خننا کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ڈیمپل کے ذہن میں تو راجش خننا جیسے بس گئے تھے فلم سماروں کے دوران دونوں کی برابر ملاقاتیں ہوتی رہیں ڈینر اور لنچ کے دوران دونوں ایک دوسرے کو ان کی من پسند دش پیش کرتے رہے اور ہوائی جہاز سے ممبئی لوٹنے سے پہلے ڈیمپل کپاڈیا اور راجش خننا کی پریم کہانیاں ہندی فلم انڈسٹری میں پہنچ گئیں یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہوائی جہاز سے ممبئی لوٹنے سے پہلے راجش خننا اور ڈیمپل کپاڈیا کی پریم کہانیاں فلم سماروں میں دیکھا تھا وہ تو مان رہے تھی کہ راجش خننا اور ڈیمپل کپاڈیا کے بیچ کچھ ہو رہا ہے لیکن کئیوں کو یہ خبر محض گوسپ لگ رہی تھی ان کے یقین نہ کرنے کی وجہ تھی ایکٹریس انجو مہندرو جو راجش خننا کے بہت قریب تھی اور یہ بھی کہا جاتا تھا دوستو کہ انجو مہندرو اور راجش خننا کی سگائی بھی ہو چکی ہے اور جلدی دونوں شادی کرنے والے ہیں ڈیمپل کپاڈیا کا نام بھی پہلے اپنے ہیرو یعنی راج کبور کے بیٹے رشی کبور سے جڑ رہا تھا اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ راجش خننا عمر میں ڈیمپل سے کافی بڑے تھے ڈیمپل تب صرف پندرہ سال کی تھی راجش خننا تیس سال پار کر چکے تھے لیکن دوستو لیو از بلائنڈ پیار میں نہ تو رتبہ دکھا جاتا ہے نہ عمر ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جب فلم بابی بن رہی تھی تب ڈیمپل کی عمر تھی پندرہ سال ان کی ملاقات راجش خننا سے ایک فلم سماروں میں ہوئی اور اسے پہلے ہوائی جہاز پہ ان کی ملاقاتیں بڑھیں اور پھر ان کی پریم کہانیاں ہندی فلم انڈسٹری میں ڈسکس کی جانے لگیں کئی لوگوں نے انہیں ایک گوسم سمجھا اور کچھ لوگوں نے ان باتوں کو سچ مانا کیونکہ ڈیمپل کا پاڑیا نئی ایکٹس تھی جن کی فلم بابی بن رہی تھی اور راجش خننا سپر سٹار تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان کی شادی انجو مہندرو سے ہونے والی ہے لیکن دوستو پیار میں نہ تو رتبہ دیکھا جاتا ہے نہ عمر سپر سٹار راجش خننا ایک ایسی ہیروین کے ہاتھوں دل ہار چکے تھے جس کی ابھی کوئی فلم ڈیلیز نہیں ہوئی تھی اور راجش خننا کی کئی فلمیں سلوہ جوبیلی ہو چکی تھی آرادنا کٹی پتنگ آن ملو سجنا آنند اور ڈیمپل کا پاڑیا کی فلم شوٹ ہو رہی تھی راج کبور کی بابی دوستو ممبئی پہنچ کر ڈیمپل اور راجش خننا کی ملاقاتیں بڑھیں کیونکہ اس وقت راجش خننا ایک سپر سٹار تھے اس وجہ سے وہ ڈیمپل سے نہ تو ریسٹروں یا کلب میں مل پاتے نہ پارٹی یا کسی فانکشن میں تو پھر وہ کہاں مل پاتے تھے دوستو ان کی ملاقاتیں اکثر دیر رات سمندر کے کنارے پہ ہوتی بھیڑ سے دور اور روشنی سے پرے دور ڈیمپل کپاڑیا پہ باتیں اور بھی ہم باتیں کرنایاں دل سے تہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا حضید سوشی دوستو راج کپور کی فلم باوی ریلیز ہوئی بہت بڑی ہٹ ہوئی ڈیمپل کپاڑیا کریز بن گئی رشی کپور ایک بہت بڑے ہیرو بن گئے اس فلم کے گانے سپر ڈیوپا ہٹ رہے اور راج کپور نے ایک ایسی فلم بنائی جس سے ان کے سارے نقصان بھی بھر آئے لیکن اب ڈیمپل کپاڑیا راجش کھننا سے پیار کرنے لگی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی ڈیمپل کے پتا چنی بھائی کپاڑیا کو جب اس رشتے کی بات پتا چلی تو انہیں تو اپنی بیٹی کی پسند پہ بہت ناز ہوا شادی کے بعد پکی ہو گئی دھوم دام سے سپر سٹار راجش کھننا کی بارات نکلی چنی بھائی کے عالی شان بنگلو جل محل میں ان کا شاندار سواگت ہوا فلم انڈسی کے بڑے بڑے لوگ اس شادی میں شامل ہوئے اگر کوئی اس شادی میں شامل نہیں ہوئے تو وہ تھے رشی کپور اور انچو مہندرو لیکن شادی ہو گئی ڈیمپل کپاڑیا اور راجش کھننا نے اپنے پیار کو شادی میں بدل دیا ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راج کپور کی فلم بابی سپا ڈیوپا ہٹ ہوئی ڈیمپل کپاڑیا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی لیکن اس نے شادی کر لی راجش کھننا کے ساتھ لیکن جیسے آپ سبھی جانتے ہیں ڈیمپل کپاڑیا اور راجش کھننا کی شادی بہت سال ٹک نہیں پائی ان میں بہت سارے متبھید ہونے لگے ان میں بہت سارا تناہ ہونے لگا اور پھر ڈیمپل کپاڑیا راجش کھننا سے الگ ہو گئی اور کچھ سالوں بعد ڈیمپل کپاڑیا نے دوبارہ فلموں میں کم بیک کیا ایک ایسی فلم سے جس کے ڈیریکٹر تھے شولے کے ڈیریکٹر رمیز سپی فلم تھی ساگر اس فلم میں دوبارہ ان کے ہیرو تھے رشی کپور اور جب ڈیمپل کپاڑیا سکرین پر نظر آئی فلم ساگر میں تو لوگوں نے انہیں دوبارہ بہت چاہا بہت پسند کیا ان کی شخصیت میں اب بھی وہی جادو تھی جو لوگوں نے پاو بی میں دیکھی تھی دوستو ڈیمپل کپاڑیا نے فلموں میں کم بیک کیا فلم ساگر کے ذریعے یہ ایک کامیاب کم بیک تھا دوستو اس زمانے میں یہ بات بہت ریر تھی کہ ایک ہیروین شادی کر لے اس کے دو بیٹیاں ہوں اور اس کے باوجود وہ ایز ای ہیروین بن کر آئے اور اس کی فلم کامیاب ہو یہ کرشمہ کر دکھایا ڈیمپل کپاڑیا نے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی گوجس ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ اور یہ آپ کے دوستو آپ کا عزیز سوشی دوستو ڈیمپل کپاڑیا آج بھی خوبصورت ہیں امپریسیو ہیں اور بہت اٹریکٹیو نظر آتی ہیں ان کی آنکھوں میں وہ گہرائی ہے جسے دیکھ کر لوگ آج بھی میسمرائز ہو جاتے ہیں ان کا لک ان کی ڈیالوگ ڈیلیوری اور ان کے جذباتی رولز دیکھنے والوں کو اس قدر پرباوت کرتے ہیں کہ وہ اس ایکٹریس کی بہت سرانہ کرتے ہیں ڈیمپل ایک ایسی ہیروین ہے جن کو دیکھ کر پچھلے دور کی ہیروینز کی گریمہ کی یاد آجاتی ہے ایک دشک سے بھی زیادہ لمبے انترال کے بعد بدلی ہوئی فلمی دنیا میں آتم وشواس کے ساتھ آنا اور ری اسٹیبلش ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو دوستو ڈیمپل کپاریاں نے اپنے آتم وشواس سے یہ کامیابی حاصل کی ہے یہ عمر ان کے خوبصورتی کا پرتی اور مہت کرتی ہے اور یہ خوبصورتی سفلتہ کی ہے ٹیلنٹ کی ہے اور آتم وشواس کی جس میں برابر کا سوابیمان بھی شامل ہے دوستو کیا آپ کو ڈیمپل کپاریاں کے بارے میں ایسے نہیں لگتا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ڈیمپل کپاریاں خوبصورت ہیں گارجس ہیں لیکن بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں آپ ان کی کوئی بھی فلم دیکھ لیجئے بابی ساغر رودالی یا ان کی کوئی بھی فلم دیکھ لیجئے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اپنا کردار ہمیشہ بڑی گہرائی سے نبھاتی ہیں انہوں نے ہمیشہ ٹاپ کے ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے سب سے ٹاپ کے ڈیریکٹر راج کپور ہیں اس کے علاوہ انہوں نے رمیش سپی کے ساتھ کام کیا ہے غلزار صاحب کے ساتھ کام کیا ہے سبحاج گئی گووین نیحلانی جے پی دتا ان فلم میکرز کے ساتھ بھی ٹیمپل کپاریاں نے کام کیا ہے ان کی ایک فلم آئی تھی رودالی رودالی میں ان کے کام کو بہت سرہا گیا اور انہوں نے وہ رول بھی بہت خوبی نبھایا تھا انہوں نے اپنے کریکٹر کو ریئر لائف بنا دیا تھا اور اس کریکٹر کے لیے انہیں نیشنل اوارڈ سے بھی نوازہ گیا ہے ڈیمپل کپاریاں ایک لا جواب ایکٹریس ایک خوبصورت ادھاکارہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو راج کپور کے لیے باو بی ایک مائل سٹون فلم تھی انہوں نے کئی فلمیں بنائی تھی بہترین فلمیں برسات آگ شریح چار سو بیس آوارہ جس دیش میں گنگا بہتی ہے سنگم میرا نام چوکر لیکن باو بی ان کے ایک کریئر کی ایک مائل سٹون فلم تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کی جو فلم آئی تھی میرا نام چوکر وہ فلم باکس آفیس پہ فلاپ ہو گئی تھی انہیں بہت نقصان ہوا تھا اور وہ کافی دنوں تک چپ رہے تھے لیکن جب انہیں کہ ابباس نے ایک کہانی سنائی ایک لاف سٹوری سنائی تو انہیں وہ کہانی بہت پسند آئی اور انہوں نے ڈیس آئیڈ کیا کہ اب وہ ایک ایسی فلم بنائیں گے جو یقینا پسند کی جائے گی یہ تھا بیک گراؤنڈ فلم باو بی کے بننے کے بیچھے وہ اپنے بیدے کو انٹیڈیوز کرنا چاہتے تھے ایزا ہیرو رشی کپور کو رشی کپور اس سے پہلے ان کی فلم میرا نام جوکر میں ایک اہم کردار ایزا چائل آرٹس نبھا چکے تھے اور رشی کپور کے اپوزٹ انہیں ایک ایسی ہیروین چاہیے تھی جو بہت ہی خوبصورت ہو بہت ٹیلنٹڈ ہو جس میں وہ سکرین پریزنس ہو جو آڈینس پہ جادو بکھیر دے اور یہ ساری کوالٹیز ڈیمپل کپاریا میں تھی راج کپور نے ڈیمپل کپاریا کو سائن کر دیا اور اس کے بعد یہ فلم بہت چلی بہت بہت پسند کی گئی ڈیمپل کپاریا میں نہ صرف خوبصورتی ہے نہ صرف کیریسما ہے لیکن بہت سارا ٹیلنٹ بھی ہے لیکن بہت سارا ٹیلنٹ بھی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ڈیمپل کپاریا کی پہلی فلم تھی بابی راج کپور کی بابی دوستو امیجن کریے کہ ہر ہیروین راج کپور کے ساتھ راج کپور کی فلم میں کام کرنے کے لیے منتظر ہوا کرتی تھی کیونکہ راج کپور ایک مہان فلم میں کرتے زبرس ڈیریکٹر تھے اور ہیروین کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے تھے اس وقت کی ہر ہیروین کا سپنا ہوا کرتا تھا راج کپور کی فلم میں کام کرنا اور ڈیمپل کپاریا کو اپنی پہلی فلم میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا یہ ڈیمپل کپاریا کی خوش قسمتی تھی لیکن انہوں نے اس خوش قسمتی کو ایک زبرس اپرچونیٹی میں بدل دیا اور پھر پروڈیوس ہوئی بابی اور ڈیمپل کپاریا اس میں بہت ہی خوبصورت لگیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ڈیمپل کپاریا اپنے ایک سزبن راجش کھننا کے ساتھ کم سے کم ایک بار سکرین پہ نظر آنا چاہتی ہیں بابی سے ہندی فلموں میں توفان مچانے والی ڈیمپل کپاریا نے بے باک لحظے میں کہا کہ راجش کھننا کے ساتھ ایک فلم کرنا ان کی خواہش ہے اور وہ اس دن کا بے سبلی سے انتظار کری ہیں جب کوئی ان دونوں کو ایک ساتھ کاس کرے کسی فلم میں دوستو اسے ایک قسمت ہی کہیں گے کہ ڈیمپل کپاریا اور راجش کھننا ایک فلم میں ساتھ نظر آنے والے تھے لیکن وہ فلم نہیں بن پائی ڈیمپل کپاریا راجش کھننا کے ساتھ کم سے کم ایک فلم میں کام کرنا چاہتی ہے لیکن کیا ان کا یہ سپنا کبھی پورا ہوگا we don't know ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ڈیمپل کپاریا اوپیسلی ایک ٹیلنٹڈ ایکٹرس ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت charismatic ایکٹرس ہیں لیکن ان سب کالیٹیز سے پرے ان میں ایک اور زبردست کالیٹی ہے ایک زبردست گھن ہے ان میں ایک سپیرٹ ہے ایک جنون ہے اور وہ کبھی نراش نہیں ہوتی کبھی ہار نہیں مانتی فلم بابی کے بعد انہیں زبردست سفلتہ ملی انہوں نے راجش کرنا سے شادی کر لی شادی میں بہت سارے تراہ آئے بہت سارے تکراہ ہوئے ان کے دو بیٹیاں بھی ہوئیں اس کے باوجود ان کی شادی ٹک نہیں پائی وہ راجش کرنا سے دور ہو گئی لیکن انہوں نے ہندی فلموں میں کم بیک کیا اسی جوش و جنون کے ساتھ جیسے کوئی بھی وہ جود دوبارہ ہندی فلموں میں کریئٹ کیا اپنے ٹیلنٹ سے اپنی شخصیت سے اپنے کرزما سے ڈیمپل کپاڑیا ایک ایسی مثال ہے جسے ہم فالو کر سکتے ہیں ہر عورت فالو کر سکتی ہے ہر انسان فالو کر سکتا ہے کہ جب بھی حالات مشکل ہوں پرستتیاں کٹھنوں تو ہار نہیں ماننی چاہیے ڈیمپل کپاڑیا نے کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا نیوہ سے ڈائے اپنی ہمت کے بل پہ انہوں نے ہندی فلموں میں نہ صرف کمبیک کیا لیکن کامیابی بھی حاصل کی اور انہوں نے اپنا یہ رتبہ اپنی کامیابی بنایا رکھی ہے اپنے ٹرمز پہ اپنی شرطوں پہ دوستو ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل کچوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبرہتری شبہ خیر